سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں بیل بٹن لازمی پریس کرے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ لوگ کو مل سکے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو سعودی عرب کی آج کی تازہ ترین خبریں میں آپ لوگ سے شیئر کر رہا ہوں اور ان خبروں کی آخر میں میں آج کا ریال ریٹ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تاکہ آپ اپنے ملکوں میں آج کا ریال ریٹ دیکھتے ہوئے بہتر جو ریٹ جہاں سے ملے اپنے ملکوں میں پیسے بھیج سکیں دوستو آپ میری یہ تمام ویڈیوز جو ہیں آپ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کو کلک کر کے آپ میرے فیس بک پیج پر بھی آ سکتے ہیں اور یہ تمام ویڈیو وہاں پر موجود ہوں گی جی دوستو جدہ سے خبر آئی ہے کہ منشیات کے پاکستانی سمگلر کا سر کلم کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق جدہ کے مقامی حکام نے منشیات کی سمگلی کے الزام ثابت ہو جانے پر پاکستانی شہری شمسو رحمان محمد ریحان کا پیر کو جدہ میں سر کلم کر دیا اور اسے عبرت کا نشان بنا دیا وزارت داخلہ نے علامیہ جاری کر کے واضح کیا ہے کہ شمسو رحمان محمد ریحان کو ہیروین کے سمگلیم پر گرفتار کیا گیا تھا پوچھ گچ کے بعد الزام ثابت ہو گیا اور اس عدالتی کاروائی کے لیے عدالت میں پیش کر دیا گیا جہاں الزام کی تمام ثبوت مہیاں ہو جانے پر اسے نشان عبرت بنانے کے لیے موت کی سزا سنا دی گئی جس پر پیر کو عمل درامت کر دیا گیا دوستو ریاستی سلامتی کو نقصان پر قید اور جرمانہ ہوگا معروف وکیل عبدالکریم القاضی نے خبردار کیا ہے کہ ریاستی سلامتی اور مفاد عامہ خصوصا سراغرسان اداروں کی ویڈیو کلیفز یا تصاویر یا معلومات شیئر کرنا سزا کا موجب بن سکتا ہے بعض لوگ سوشل میڈیا پر اس سسلے میں موبائل اپلیکیشن کے ذریعے مذکورہ غلطی کے مرتقب ہو رہے ہیں اطلاعاتی جرائم قانون کی دفعہ چھے میں موجود ہے کہ جو شخص بھی ریاستی سلامتی یا مفاد عامہ سے متعلق معلومات نشر کرے گا اسے پانچ برس کی قید اور تیس لاکھ تک کا جرمانہ ہوگا یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں دوستو سعودی وزیر انصاف نے بڑے جرائم میں ملزم کو عدم استطاعت کی صورت میں وکیل دفاع فرام کرنے کا فیصلہ جاری کیا کر دیا ہے کیا اگر کسی ملزم کے پاس وکیل دفاع کی خدمات حاصل کرنے کے لیے مالی استطاعت نہیں ہے تو سعودی حکومت اسے اپنے خرچ پر وکیل فرام کرے گی ایک ملزم کے دفاع کے لیے ایک پیشی پر وکیل کو تین ہزار ریال اور زیادہ زیادہ پانچ ہزار ریال دیا جائیں گے کل پیشیوں پر زیادہ زیادہ ایک لاکھ ریال پیش کیا جائیں گے ایک سے زیادہ ملزمان کے وکلہ کا جو ان کا ریٹ ہوگا وہ ملزم اول پر پانچ ہزار ریال ملزم ثانی پر تین ہزار ریال اور دیگر ملزمان پر دو ہزار ریال کے حساب سے دیا جائے گا دوستو اکثر ہوتا ہے کہ ایسے بہت بڑے جرائم کے اندر لوگ وہ پھس جاتے ہیں تو ان کے پاس اپنا وکیل کرنے کے استطاعت نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے سب کو بچائے اور اس ساری صورتحال میں سعودی گورنمنٹ نے ایسے افراد کو وکیل فرام کرنے کا جس کا خرچہ سعودی گورنمنٹ دے گی وہ اس کی خدمات جو بھی ہوں گی وہ اس ملزمان کو فرام کی جائیں گی دوستو پہلا سینما گھر کا افتتہ بدھ کو کیا جارہا ہے دنیا بھر میں سینما گھر چلانے والی سب سے بڑی کمپنی اے ایم سی جو کہ ایک امریکن کمپنی ہے سعودی دار الحکومت میں اپنے پہلے سینما گھر کا افتتہ بدھ 18 اپریل کو کر رہی ہے اطلاعات کے مطابق ٹکٹ جو ہے وہ پچاس ریال میں دستیاب ہوگا کمپنی نے ریاض کے کنگ عبداللہ مالیاتی مرکز میں سینما گھر تیار کر لیا ہے چند روز قبل امریکی کمپنی کو سینما گھر چلانے کا پہلا اجازت نامہ ملا تھا دوسرا سینما گھر جدہ میں کھولا جائے گا دوستو سعودی کسٹم نے وزارت زکاة اور ٹیکس کے تعاون سے سگریٹ اور اس طرح کے مخصوص دوسری اشیاء غیر قانونی طور پر اسمگل کرنے والے افراد کو ڈبل یعنی دگنا جرمانہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے جنوری 2018 سے لے کر اب تک سو دنوں کے دوران 4794 ایسے کیس سامنے آئے ہیں کہ ان میں مکہ ایریا کے اندر یعنی مکہ ریجن میں 21% ریاض میں 18% اور مشرقی ریجن میں 11% ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جہاں پر لوگ غیر قانونی اشیاء جو کہ سگریٹ اور دوسری اس سے مخصوص اشیاء جو کہ غیر قانونی طور پر سمگل کرتے ہوئے پائے گئے ہیں باقی 50% جو پکڑی گئی ہیں یہ واقعات ہوئے ہیں وہ مملکت کے دوسرے علاقوں میں ہوئے ہیں لہٰذا سعودی کسٹم نے وزارت زکاة اور ٹیکس کے تعاون سے سگریٹ اور اس طرح کے دوسری مخصوص اشیاء پر جو غیر قانونی طور پر سمگل کی جائیں گی ان ایسے افراد کو دگنا جرمانہ کرنے کا اعلان کیا ہے دوستو ریاض سے خبر آئی ہے کہ دھوکہ دہی پر ہائپر مارکٹ کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ریاض میں تفصیلات کے مطابق وزارت ترجارت و سرمایہ کاری کے ترجمان نے کہا ہے کہ آج پیر کو ایک ہائپر مارکٹ کی تشہیر کی جائے گی انہوں نے مزید اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جو یہ ریٹیل اور تھوکہ کاروبار کرنے والی ہائپر مارکٹ تھی اس نے تجارتی دھوکہ دہی کی ہے سارفین کو ریائت کی بجائے بہانے سے سمان فروخت کر دیا ہے اور اس پر جرمانہ ہوگا اور دو اخبارات میں ہائپر مارکٹ کی دھوکہ دہی کا اشتہار بھی دیا جائے گا دوستو یہ کچھ ایسی ہائپر مارکٹ جو کہ صرف سیل کا نام شو کرتی ہیں مگر وہ اصل ریٹ پر ہی وہ چیزیں سیل کرتی ہیں تو اوفزارت تجارت نے ایسے بڑے بڑے شپنگ سینٹر کے خلاف بھی کاروائی کا آگاز کر دیا ہے دوستو الخرج سے خبر آئی ہے کہ ملازمہ کے تشدد سے بچی ہلاک ہو گئی اتھوپیا کی گھریلو ملازمہ نے چند روز قبل جس بچی پر تشدد کیا تھا وہ الخرج کے کنگ سعود میڈیکل سٹی میں زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسی یہ اس بچی کی عمر ایک سال تھی ایک سالہ بچی کو پہلے الخرج کے کنگ خالد ہسپتال لے جایا گیا بعد میں اسے کنگ سعود میڈیکل سٹی میں منتقل کیا گیا پولیس نے ملزمہ کو تحویل میں لے کر پوچھ گچھ شروع کر دی ہے ریاض سے خبر آئی ہے کہ غیر ملکی نے اپنی رہائش کو شراب کی بھٹی میں تبدیل کر دیا تفسیرات کے مطابق ریاض پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ایک ویتنامی اپنی رہائش کو شراب بنانے کی والی بھٹی میں یعنی ایک فیکٹری میں چھوٹے لیول پر تبدیل کر لیا تھا چھاپا مار کر کاروائی کی گئی ریاض پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ویتنام کی رہائشی ریاض کے مغربی علاقے میں واقعہ ایک جگہ پر شراب بنانے کی ایک چھوٹے لیول پر ایک بھٹی چلا رہا تھا ریپورٹ ملنے پر کاروائی کی گئی اس کے گھر سے دو سو پچاس لیٹر کے بڑے کین بیس ڈرم برامد ہوئے ہیں شراب کشیدہ کرنے والے آلات بھی ضبط کر لیا گئے ہیں ڈھائی سوہ دو لیٹر والی تقریباً تئیس بوتلیں بھی ضبط کر لی گئی ہیں سعودی الیکٹرک کمپنی نے اپنے تمام سارفین سے کہا ہے کہ نئے بل سے قبل اپنے اکاؤنٹ کو اپ ڈیٹ کرائیں سعودی بجلی کمپنی نے تمام سارفین سے کہا ہے کہ وہ نئے بل سے قبل اپنے اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرالیں یہ ہدایت نہ صرف مالکان کے لیے ہے بلکہ قرائداروں کے لیے بھی ہے اور جو ان سب کو ان کا پابند بنایا گیا ہے بجلی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ بجلی کی سہولت سے فائدہ اٹھانے والے تمام سارفین کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہنا چاہتی ہے جو سارفین پہلی فرصت میں آن لائن بجلی سروس اکاؤنٹ بنا لیں گے وہ مزید آن لائن خدمات سے فائدہ اٹھا سکیں گے سعودی الیکٹرک کمپنی نے مزید کہا ہے کہ سعودی الیکٹرک کی جو ویب سیٹ ہے وہاں اس کے لنک پر جا کر تمام اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹ کریں جس میں صرف چند منٹ لگیں گے اس طرح سے بجلی سے متعلق جو کچھ شکایات ہیں یا دیگر خدمات کی سہولت وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں دوستو میٹ گلف انشورنس کمپنی پر پابندی ختم کر دی گئی ہے سعودی اربین مانٹرنگ اتھارٹی نے سما نے میٹ گلف کو کوپریٹیو انشورنس کمپنی پر آئید پابندی اٹھا لی ہے مذکورہ کمپنی نے سما کی شرائط پوری کر دی ہیں دوستو ایک یہ بہت بڑی انشورنس کمپنی ہے جس کے اوپر سعودی حکومت نے پابندی لگا دی تھی کیونکہ انہوں نے بہت سارے ایسے اقتدامات نہیں کیے تھے جو کسی بھی انشورنس کمپنی کے لئے سعودی عرب میں کرنے لازمی ہیں لہٰذا انہوں نے اب یہ اقتدامات کیے ہیں اور سما نے مزید انتباہ کیا ہے کہ آئندہ بھی اگر کمپنی نے اس کمپنی نے یا مزید کسی دوسری کمپنی نے مقررہ شرائط کے خلاف ورزی کی تو پابندی پھر سے لگا دی جائے گی دوستو ریاد میں گھریلو ملازم دوسرے موالک سے ملانے کے سسلے میں ایک فارم یعنی ایک نمائش ریاد میں قائم ہوئی جس کے اندر بہت سارے شرکہ نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ گھریلو عملے کے لیے ملازمت کے لیے آن لین معاہدوں کے اجراء ہونا چاہیے یعنی جو بھی غیر ملکی گھریلو ملازمین سعودی عرب میں اب آئیں گے ان کے لیے ای ایگریمنٹ یعنی الیکٹرونک ایگریمنٹ کا نفاذ وقت کا تقاضہ ہے اس کی بدولت تمام شہری جو مقامی یہاں پر سعودی شہری ہیں ان کے لیے بہت ساری ملازمتیں بھی مہیا ہوں گی اور جو غیر ملکی افراد گھریلو ملازمین کے طور پر آتے ہیں اور کتنے سال کے لیے ان کو سعودی عرب میں لایا جا رہا ہے جی دوستو اب میں شیئر کرتا ہوں آخر میں آپ سے آج کا ریال ریٹ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے لحاظ سے آج کا ریال ریٹ میں فوری سب سے زیادہ ہے اور ہمیشہ فوری کا ریٹ کافی بہتر ملتا ہے اور منی گرام کا دوسرے نمبر پر آئے فوری پاکستان میں تیس روپے بیالیس پیسے انڈیا میں سترہ روپے تیس پیسے بنگلہ دیش میں اکیس روپے تیرنوے پیسے دے رہا ہے اور منی گرام جو ہے تیس روپے چھتیس پیسے پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے سترہ روپے دس پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے اکیس ٹکا نائنٹی سیون پیسے تیسرا نمبر دوستو انجاز کا ہے جو کہ تیس روپے نو پیسے پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے سترہ روپے چودہ پیسے اور بنگلہ دیش کے لئے 21 ٹکا 91 پیسے مزید اور بھی دوسرے بینکس ہیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے اپنے پیاروں اپنے عزیزوں کو اس کا ریال ریٹ شیئر کریں اور نیپالین روپیز کا بھی ریٹ یہاں پر ایک سعودی ریال جو کے برابر ہے 27 27.84 نیپالین روپیز کے اس طرح سے یہ ساری انفرمیشن میں نے آپ سے شیئر کی ہے امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کے کام آئے گی میری ویڈیو کو لازمی لائک کرے گا دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ